دوستو ڈراما سیریل کفارہ کی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جارہی ہیں کیونکہ سلار اب ستارہ سے شادی کرنے لگا ہے لیکن اس کی تائی جو کہ مسلسل کوششیں کیے جاری ہے کہ اس کی سلار کے ساتھ شادی نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی نمی جو کہ مسلسل یہی جاری ہے کہ سلار صرف مجھے ملے اور ستارہ کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے لیکن نمی کی بھابی جو کہ نمی کو آکے کہتی ہے کہ تم سلار سے شادی کرنے کے لیے ستارہ کو مسلسل ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے کے آنا چاہ رہی ہو اس طرح تو وہ تمہاری بھابی بن کر ہمیشہ تمہارے گھر رہ جائے گی تم اس کی شادی سرفراد سے ہونے دو ستارہ جب ایڈمیشن کے لیے جاری ہی ہوتی ہے فارم سبمیٹ کروانے تو اس کی تائی اس کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چائے لاسٹ ڈیٹ بھی ہے تم یہی رہو مہمان آنے والے ہیں تم نہیں جا سکتی یونیورسٹی وہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ ستارہ آگے پڑے وہ بس یہ چاہتی ہے کہ ستارہ گھر پر رہے اور اس کی مرضی سے ہر کام کرے اور شادی بھی اسی کی مرضی سے کرے کے بعد دوستو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلار کو سلار کا بہلوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ ستارہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس کی زندگی خراب کر رہے ہو وہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے ان کے ہاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ہی زیادہ محسوس کیا جاتا ہے تم اس کی عزت نہ خراب کرو تو دوستو سلار کہتا ہے کہ میں تو اس کی زندگی آسان کرنا چاہتا ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں